موسیقی فیصلباد میں سال کی دوسری انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ نگر شیخ نے علائیڈ ہسپتال میں پانچ سال تک عمر کے بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پیلا کر مہم کا بقائدہ افتتا کیا ساتھ روزہ انصداد پولیو مہم 26 فروری سے 3 مارچ تک جاری رہے گی مہم کے دوران پانچ سال تک عمر کے سولہ لاکھ چار سو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے جبکہ مجموعی طور پر چار ہزار آٹھ سو انتر پولیو ٹیمیں ڈیوٹی پر معمور ہوں گی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ بطن عزیز کو پولیو فری بنانا ترجیح ہے بار بار مہم کو دہرانے کا مقصد اس وائرس کا یک سر خاتمہ کرنا ہے والدین اپنے پانچ سال تک عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں اور کھرانے والی پولیو ٹیموں سے تعاون کریں اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ مایکرو پلان پر ذمہ داری سے عمل کیا جائے اور سابقہ تجربات کو متنظر رکھا جائے مہم کی دہری مانیٹرنگ کی جائے گی اور اس زیمن میں خفلت یا لاپرباہی برتنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یا ڈی ایچ او عزمت عباس ایم ایس ڈاکٹر محمد فہیم یوسف اور یونی سیف کے نمائندے بھی موجود تھے